موسیقی 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 انفرمیشن تھرٹین ہنڈرڈ کا ون وے ٹکٹ ہے فیصلہ بھارٹ ٹو مری فیصلہ بھارٹ سے مری کے لیے ہم لوگ گئے تھے جی ٹی روڈ سے جو کہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس راہ ہے بڑی ستھری ہے ہمارے ساتھ اور یہاں پہ موٹر وے پہ ہم لوگ آئیں دیکھیں راستہ بند ہے موٹر وے انہوں نے بلکل بند کر دیا تھا ایون کہ وہاں پہ کوئی فاغ نہیں تھی کچھ نہیں تھا ہمیں دس منٹ یہاں پہ لگ گئے ہیں یعنی کہ ہمارا سوا ایک یہی پہ ہو گیا تھا انہوں نے ہمیں انٹر نہیں ہونے دیا کہتا ہے جی پائی تو اسی نہیں جا سر دے خیر ہمارا ٹرائیول جیٹی روڈ سے سٹارٹ ہو گیا تھا وہاں پہ بہت اچھا روڈ نہیں ہے فیصلہ بار سے ہم نکلے ہیں تو یہ میرا خلال خوش آب والی سائٹ کوئی اس طرح کی روڈ ہے آپ کو پتہ ہے سو گئے تھے ایک وہاں ڈرائیور جاگ رہا تھا میں جاگ رہی تھی ایک دو پیسنجر اور تھے جو جاگ رہے تھے باقی سارے کوڑے ویج کے سو گئے تھے اور اس ڈرائیور کو بچارے کو بہت ہی ٹینشن بڑھی ہوتی کیونکہ مٹی دھول اور روڈ بہت زیادہ تھا یہ میرا خلال خوش آب والی سائٹ جسے کہیں سے نکل کے گیا تھا یہ دیکھیں یہ ساری مٹی ہے فوق نہیں ہے تو چار پانچ گھنٹوں کے بعد آخر ہمیں موٹر وے مل گیا تو یہاں پہ شکر ادا کیا پھر ہم نے کلر کار سٹے کیا ہے اور اس کے بعد لنچ بوکس دیا گیا اسے کون کہتا ہے کتنے بڑے لیل لگا کیا لے لے نہیں کیا کیا اس میں پینٹ اور یہ آپ لے 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 نہیں یہ نمکہ ہے اس کے چین کیک اور میرے پاس بھی یہی ہے جدی ترلو مانی ہے نہیں ہے کیا ہے یہ یہ خوابتے کامانے ہیں میرے پرانی سکول کا کھر پیدر آیا تھا لہو جی ادھر سے ہمارا دوبارہ سٹارٹ ہو گیا تجرلی اب ہم ٹاپ اور ٹاپ جا رہے تھے کیونکہ باہر کا موسٹر چیک کریں نمی کتنی ہے گلاسز میں اور یہ کیا سوچ رہی تھی تو کچھ بھی نہیں ایسی میٹی ہوئی تھی یہ آپ نے بنائی کب تھی یہ سو کے اٹھکی تھی بس سارا دراستے میں سوئی ہوئی آئی ہے اور یہاں سے بہت ہی اچھے ویو ہے گرینری سٹارٹ ہو جاتی ہے اوپر جنگل ہے اور جنگل کے لئے شیر بھی ہیں جنگل کے لئے شیر بھی ہیں جنگل کے لئے شیر اور ایک شیر نہیں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور یہ والے جنچیں رات کو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے گھر نظر آرہوتے ہیں پہایر کو پہایر پہایر گھرے اس کے اوپر ساری لائٹ رلی ہوتے ہیں جیسے آسمان میں تارہیا سٹارے نہیں کر رہا وہ رات میں بہت اچھا اور بہت ہی میرے کان ایسے کبھی بج رہے تھے کبھی کھوڑ رہے تھے تھک 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 باہر کا اٹмосفیر دیکھیں اور مارننگ مارننگ ہوگی اور یہ تقریباً پندرہ سولہ سال بعد میں دوبارہ گئی ہوں میں نو سال بعد اور مانی نو سال بعد دوبارہ گئی ہے مانی وہ سوالے نو سالوں میں زیادہ مزا آیا تھا یا اب کی بار زیادہ مزا آیا اب کی بار زیادہ آیا تھا میں چھوٹی تھی نا بہت چھوٹی تھی چلے جی ہمارا سٹاپ آ گیا ہے اور ہم لوگ یہاں پہ اتر گئے لینڈ کر گئے اور یہاں سے ہم نے لینی تھی جی پھر ٹیکسی یہ پتہ نہیں کوہالا والی سائیڈ ہے کہ کونسی ہے یہ دیکھ لیں اور ادھر والی سائیڈ پہ نہ وہ دھابا سا بنا ہوا تھا ناشتہ کرنے کے لئے تو ہم لوگ نے کہا کہ نہیں ہم نے ہماری پہنچ کے ہی ناشتہ کرنا ہے تو سارے کھوچ والے اتر گئے تھے اور یہاں پہ ان کی فٹوگرافی شروع ہو گئی تھی منی اب بتاؤ یہ ہم نے یہاں سے ٹیکسی لی تھی اس کے بعد ہم مال روڈ والی سائیڈ پہ جا رہے تھے ہوتیل لینے وہاں پہ مطلب اتنا رشت تھا اتنا رشت تھا کہ ہمیں اتنی مشکل سے ہوتلز وغیرہ ملے تھے اچھلی دو چھوٹیاں آ گئے تھے یہ سارا آرمی کا وہ کہتے ہیں نا کیا اسے کہتے ہیں آرمی کا پتہ نہیں جو بھی ہے آرمی ایریہ تھا اور ہم لوگ مری جی پیو کی طرف سے انٹر ہو گئے تھے ابھی میں آپ کو اس کا کراوٹ دکھاؤں گی کہ ہم انٹر ہوئے تھے تو بہت زیادہ رشت تھا دو چھوٹیاں کٹھیں آگئے تھے چوبیس پچیس دیسمبر کچھ سنو فائلنگ کے ویسے بھی لوگ آئے تھے اسلام باعث سے بہت سارے لوگ آئے تھے مری کی طرف اور یہاں پہ جی رشو رشت تھا دونسی پر نائک تھے ساری موسٹری زیادہ بوائز تھے اور ہمیں آخر ریزنیبر پرائز میں ہوتل مل گیا تھا تو یہ مار روڈ پہ ہی تھا تھوڑا سا ہم تھوڑا سا مار روڈ جی پیو سے تھوڑا سا ہٹ کے تھا اور ہم لوگ نیچے یہ ساری شاپس بنی ہوئی اور نیچے اس کے بیسمنٹ بھی ہے اس کی نیچے ہوتل کلیمرز کی وہ نیچے بیسمنٹ میں بھی ہوتل ہے اور اوپر بھی ہے نیچے ساری مارکٹ ہے یعنی کہ سینٹر میں مارکٹ ہے نیچے بھی ہوتل ہے بیسمنٹ میں اور اوپر بھی ہوتل ہے اور یہاں سے ہم لوگ نے اپنی کیلی لگش رکھوایا اور پھر ہم نے ناشتہ کر لیں کہ نہیں کرنا چلے ہم انٹر ہوتے اور یہاں سے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمارا روم کیسا تھا اور سب سے زیادہ مزے کی بات ہے ہمیں یہاں پہ وائی فائی بھی مل گیا اور گرم پانی بھی مل گیا معنی کہ ٹک ٹوک جو رہتی تھی وہ بھی سارے بن گی تھی یعنی کہ ہمیں کوئی دکت نہیں ہوئی یہاں پہ لیکن بیٹ بہت چھوٹا تھا بیٹ چھوٹا تھا تو جب ایسے ہی میرے ساتھ شیئر نہیں ہو تو بیٹ بڑھا ہونا چاہیے اور ہیٹر کہتے ہیں قارنگ یور ریکوائرمنٹ ہوگا تو ہم لوگوں نے خیر ہیٹر یوز ہی نہیں کیا ضرورت نہیں پڑی تھی تو یہاں پہ ہم نے اپنا سمان رکھا تو جلد جلدی سے ہم لوگوں نے فریش ہونا تھا فریش ہو کے تو ہم لوگوں نے ناشتے کے لیے نہیں کرنا تھا اور یہ روم ہے جیس پورا دیکھ لیں آپ اور ابھی ہم تیاری کر رہے ہیں کپڑے ویرا پریس میں تو کروا کے آئی تھی اور یہاں پہ بھائی نے کروایا تھے میرے کنیا لی نہیں تھے مانی کے کپڑے سارے وہ اُلکے تھے تو وہ پریس نہیں ہونا تھے اور یہاں سے وینڈو کا بہت ہی زیادہ خوبصورت سا منظر ہے یہاں پا گئی جب پہلے تو ہم لوگ روم میں آئے تھے تب سردی لگ رہی تھی صبح صبح تھی نا اور ویسے بھی مجھے سردی لگتے بھی بہت ہے آپ کو پتہ نہیں لگ رہی تھی یا نہیں اور یہ ہوتل کے نیچے اتنا اچھا ویو ہے دوسری سائیڈ پہ سارے پہاڑ بڑا ہی سائیڈ پہ لوگوں کے نیچے کوئی گھر ہیں کوئی شاپس وغیرہ ہیں اسی طرح سارے اور پھر اس کے بعد ہم ناشتہ کرنے جا رہے تھے ابھی ہم ٹود برچ کریں گے آپا مجھے واشنوم میں کسا دیا آپا کل کریں گے تھوڑی جلدی جلدی کرو پر جانا ہے ناشتہ کہنے بھو بہت لگی ہوئی ہے اور اس وقت بہت گند پڑا ہم لوگ پیکنگ اپنی ساری کھول دی اور تیار ہو رہے ہیں ہم لوگ جی مار روڈ پہ جا رہے ہیں ناشتے کے لیے اور دیکھتے ہیں ہم لوگ کون سے ناشتے والے کے پاس جا رہے ہیں اور ناشتے والے کے پاس بھی اتنا رشت تھا بہت زیادہ بہت زیادہ کوئی کیبن فارغ نہیں تھا یہ دیکھیں کتنا کراوڈ ہے اور یہاں پہ خستہ خستہ پراتھے بھن رہے تھے مزیدار قسم کی پہلا تو میرا دل کی پراتھے کہوں میں اپنے چاہیے ہم پر سٹوڑی لگائی تھی آپ اپنا بلوک کری تھی اور یہ پراتھا بنانے کا طریقہ دیکھیں ان کا اتنا انکل فاسٹ پراتھا بنا رہے تھے تو ایک آملیٹ پہ رہا تھے ساتھ پورییں تھی ہم سوچی رہے تھے ساتھ ساتھ ہم لوگ دیکھ رہے تھے ہمیں سٹنگ نہیں مل رہی تھی کیونکہ بہت زیادہ رشتہ پہر انکل نہیں کہہ کیونکہ ہمیں سٹنگ دی تو یہاں پہ ہم لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں مینو آگیا ہمارے پاس سب سے پہلے ریٹ دیکھیں ان کے کتنے ہائی ہے ایک ساسی رویہ کا چپل کباب ہے پہ ان کا دماغ ٹھکانے پہ ہے دو سو بیس چکن تکہ چکن کورما دو سو اسی یہاں پہ چکن اچاری ساتھ سو رویہ فیلحال تو ہم لوگ آملیٹ تو نہیں آج حلوہ پوری کھاتے ہیں حلوہ پوریس ایک سو تیس کا دو حلو ہم نے فیلحال پورییں اور چینیں بنگوائے یہ پورا مینو آپ دیکھ لیں اندازہ کریں یہاں پہ کیا ریٹ چاہ رہا ہے نہیں آلو پہ یہی سے جاتے ہوں گی وہاں پہ تو آلو وغیرہ نہیں اک سکتے وہاں پہ ایک چلی ٹرانسپورٹ کا زیادہ خرچہ پڑتا ہے چیزیں تو بہنگی نہیں ہوتی لیکن ٹرانسپورٹ پہ پڑتا ہے پیٹرول کے پیسے بھی ہم سے کاٹتے ہیں تو ظاہر ہے چکن کورما ایک سوسی لگیں ہمارا ایک پلیٹ اور دونا پچھا چینیں کی اور آجا دو ہاتھ ہیں چار چیزیں لائیں ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ تو کر لیا تو باہر آگے مجھے سب سے غصہ زیادہ آتا ہے چائے پہ آتا ہے اتنا چھوٹا سا کپ ہوتا ہے نہ چاہے گا تو میں کہتا ہوں تین کپ مگوال اور دو بندے ہیزی پی لیں گے بہت چھوٹا کپ ہوتا ہے مانی چائے پی کے دیکھو نہیں پی لاؤ بہت مزے کی ہے ہاتھ دیکھیں کیسے ہو رہے ہیں سردی میں اندازہ کریں اور سب سے مزے کا سین اپ چیک کریں میرے بھائی کے کام اور مانی کے دیکھ رہے ہیں موسیقی